آپ نے جانی دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد میں شہریوں کے لیے زمین ڈاٹ کام کی جانت سے جائدات کی خرید و فروخت کے لیے سہولت میلا سجایا گیا جس میں ارازی خریدنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو پرکشش آفرز دی گئی جبکہ خریدار کو خصوصی ریائیتی پیکجز بھی دیئے گئے ہیں دیکھتے ہیں عشائستہ شیخ کی یہ ریپورٹ زمین ڈاٹ کام ارازی کی خرید و فروخت میں دلچسپی لینے والے افراد کے لیے ریائیتی پیکجز لے آیا فیصل آباد کے مقامی ہوتیل میں مستنیت ادارے کی جانب سے پروپرٹی سیل میلے میں شہریوں کو نئی اور بہترین رہائشی سہولیہ سے ارازتہ منصوبوں کے بارے میں اگاہ کیا گیا بسیکلی ہمارا کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انڈ یوزر ہیں ان کو انڈر دا ون روف ڈیفرنٹ اپرچونٹیز دیں وہاں پہ ان اپرچونٹیز کے اندر وہ انیلیسز کریں اور ہمارے پروفیشنل لوگوں کے ساتھ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کریں ایک امریلہ کے اندر ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو شوکیش کیا جاتا ہے اس میں زمین کے ایکسکلوسیف مارکٹیڈ پروجیکٹ وہ بھی ہوتے ہیں اور زمین ڈیویلپمنٹس کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہماری پروجیکٹ شیلز کی ٹیپ اور پروجیکٹ ایکوزیشن کی ٹیم اور ہماری ایفیلیٹ ٹیپ ساری یہاں پہ کسٹمر کی رہنمائی کے لیے بڑے اچھے ڈسکاؤنٹس ہم پروپرٹی سے لوگوں کو دے رہے ہیں اور جن لوگوں نے مارسل پہلے انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور مزید انویسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک رائٹ پلیٹ فارم ہے اگر آپ ریل سیٹ بزنس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں شرکہ کو بتایا گیا کہ زمین ٹوٹ کوم اس وقت پنجاب بھر میں انیس رہائشی اور کمرشل منصوبوں پر کام کر رہا ہے شہریوں نے ایونڈ کے دوران دی گئی آفرز میں خاص پلچس پی لی ان کے ساتھ میرا پہلا ہے ایک سوینس ہم نے ایک پلوٹ کروایا تھا وہ بہت اچھا تھا ابھی یہ مال ہے اس کے اندر جو ہوتل سوٹس ہیں تو اس کے اوپر ڈسکیشن ہماری چل رہی ہے مطلب ہم انٹرسٹڈ ہیں جائداتی خرید و فروخت میں اس تین روزہ تقریب میں شہریوں نے منصوبوں کو سرمایہ کاری منافع کمانے کا ذریعہ اور روشن مستقبل کے لیے بہترین قرار دیا کیمرامین زہر ملی کے ساتھ شاہستہ شیک نائنٹی ٹو نیوز فیصلہ بھار ایک دوہ پھر سے سیاسی منظر کی جانب روک کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے منظور ہو گئی تحریک پر بحث جمعیرات 31 مارس سے شروع ہوگی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے اپوزیشن کے 161 ارکان نے کھڑے ہو کر ووٹ دیا